جس اس مزر عالم میاں خیل نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ بے شک قومی اسمبلی کی کاروائی اور اس کے خود مختاری کو آئین کا تحفظ آسل ہے آئین کے آرٹیکل 79 کی شک ایک کے تحت طریقہ کار کی بے ذابدگی کی بنیاد پر پارلیمنٹ کی کاروائی پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا تاہم آرٹیکل 79 کی شک دو کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی بھی رکونی آفس ہے جسیں آئین میں پارلیمنٹ میں ذابطے کی کاروائی چلانے اور نظم و نسک برقرار رکھنے کے اختیارات دیے گئے ہیں وہ ان اختیارات کے استعمال کے حوالے سے کسی بھی عضالت کے دائرہ کار میں آتا ہے جیسے مزر عالم کے مطابق ماضی میں کئی مواقعے پر اس عضالت نے اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی ہے کہ کونسی کاروائی پارلیمنٹ کی اندرونی کاروائی ہے کونسی کاروائی اندرونی کاروائی نہیں ہے اور کونسی کاروائی عضالتی دائرہ کار سے باہر ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آئین کا آرٹیکل 79 اس عضالت کے دائرہ اختیار پر مکمل پابندی نہیں لگاتا جس پیکر کا طرز عمل اگر قوائد اور اختیارات کی خلاف وردی پر مبنی ہے اور پارلیمنٹ کی کاروائی کو ہموار انداز میں چلانے کے عمل کو متاثر کرتا ہے تو بعدی نظر میں یہ طرز عمل انصاف کے تقاضوں کی خلاف وردی ہے جس سے آئین کے آرٹیکل 79 کی آر میں تحفظ نہیں لیا جا سکتا اضافی نوٹ میں مزید لکھا ہے کہ یہ ریکارڈ پر ہے کہ 8 مارچ 2022 کو وزیراعظم کے خلاف ایک بڑی تعداد میراکی نے قومی اسمبلی نے قرارداد جمع کرائی اور یہ تعداد قومی اسمبلی کی مجموعی تعداد کے 20 پیسر سے کافی زیادہ تھی جو آئین کے آرٹیکل 95 کی شک ایک کے تحت درکار ہوتی ہے کیونکہ اس قرارداد کو اسپیکر کی طرف سے منظور کیا گیا تھا اس لیے یہ اسپیکر کی آئینی ذمہ داری تھی کہ وہ آرٹیکل 95 دو میں بتائے گئے وقت کے مطابق اس پر ووٹنگ کراتے یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہونے کے بعد 3 دن سے پہلے اور 7 دن کے بعد اس قرارداد پر ووٹنگ نہیں کرائی جا سکتی یعنی تحریک عدم اعتماد پر 3 دن اور 7 دن کے درمیان ووٹنگ کرانا ضروری تھا مگر اسپیکر نے بغیر کسی وجہ کے ووٹنگ میں تاخیر کی اور آخر کار اس قرارداد کو نقابل قبول قرار دے کر مسترد کر دیا جو کہ آئینی تقاضیوں کے خلاف ہے اضافی نوٹ کے مطابق ایک بار جب قرارداد کو پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر اس پر ووٹنگ کرانا لازمی ہوتا ہے ڈیپٹی سپیکر نے طریقہ دم اعتماد مسترد کر کے وہ اختیار استعمال کیا جو انہیں حاصل ہی نہیں تھا اور ان کا یہ یخترفہ قدم غیر آئینی اور غیر قانونی ہے ایک بار جب کوئی معاملہ ووٹنگ کیلئے مقرر ہوتا ہے تو پھر اس پیکر کو اختیار ہی نہیں ہے کہ ووٹنگ سے گریس کرے یا پھر ووٹنگ کرائے بغیر قرارداد مسترد کر دے یہ تنہا ہی ایک ایسا عمل ہے جو آئین سے ماورا ہے اور اس عدالت کی مداخلت کا تقاضہ کرتا ہے جسیس مظہر عالم نے مزید لکھا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ اختیار کا استعمال ایک مقدس فریضہ ہے اور یہ اختیار صرف اور صرف عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے تاہم اس مقدس فریضے کی اخلاف ورزی کر کے صدر مملکت وزیر آزم سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزیر قانون نے عوام کے منتخب نمائندوں کو تحریکہ دم اعتماد پر ووٹ ڈالنے سے روکا آئین کی ایسی صریح اخلاف ورزی کے نتائج ہوں گے اور قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا اضافی نوڈ میں مزید لکھا ہے کہ یہ بھی مشاہدہ کیا گیا کہ ڈیپٹی سپیکر کی طرف سے تحریکہ دم اعتماد مسترد کرنے سے لے کر صدر مملکت کی جانب سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے تر یہ تمام اقدامات معمول کے ذابطے کے تحت نہیں کیے گئے بلکہ یہ تمام اقدامات آئین کے ساتھ جال سازی کر کے تحریکہ دم اعتماد کو شکست دینے کے لیے پہلے سے کی گئی مشاورت اور غروخوص کے نتائج تھے لہٰذا میری سمجھ کے مطابق آئین کا آرٹیکل پانچ جو آئین کی تابداری سے متعلق ہے اسی آرٹیکل کا حوالہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی گئی تاہم ایسے اقدامات پر آئین کا آرٹیکل چھے لاغو ہوتا ہے یا نہیں اس کا تعیون پارلیمنٹیریانس پر چھوڑا جاتا ہے کہ آیا وہ اس طرح کے غیر آئین اقدامات کے لیے دروازے کھلے چھوڑتے ہیں یا پھر مستقبل میں ایسے گند کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات لیتے ہیں بینچ کے رکن جسس جمال خان مندخیل نے تیرہ سفات کا اضافی نوٹ لکھا ہے جس میں انہوں نے چیف جسس کی آبزرویشن اور فیصلے سے تفاق کیا ہے اور اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر نے آئین کے آرٹیکل پانچ کا حوالہ دے کر تحریک عدم اعتماد کو غیر ملکی سازش کا نتیجہ قرار دیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ ڈیپٹی سپیکر نے یہ وضاعت نہیں دی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے عمل میں آرٹیکل پانچ کس طرح متعلقہ ہے آرٹیکل پچانوے ڈیپٹی سپیکر کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے علاوہ اور کسی عمل کی اجازت نہیں دیتا وہ آئین پر عمل کرنے کے پابند ہیں اس لئے وہ آئینی طور پر پابند تھے کہ وزیر آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کراتے انہیں اپنے حلف اور آئین کی پابندی کرتے ہوئے غیر جانبدار اور شفاف طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا مگر انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا تاکہ وہ وزیر آزم کے مفادات کا تحفظ کر سکیں کیونکہ ان دونوں کا تعلق ایک ہی جماعت سے ہے ڈیپٹی سپیکر کا کنڈکٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پہلے ہی رولنگ کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے جو اسمبلی کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے ہی لکھی جا چکی تھی ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پہلے سے تیشد آتی اس سے پارلیمنٹ اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہوئی اس کے علاوہ ڈیپٹی سپیکر نے وفاقی وزیر قانون کے الزامات کا جواب دینے کا حق بھی نہیں دیا جس سے پارلیمنٹ کے اختیار اور سالمیت کو کمزور کیا گیا اور پارلیمنٹ کے وقار کو بھی نقصان پہنچایا گیا ان کا یہ عمل نہ صرف آئینی منڈیٹ سے باہر تھا بلکہ بدنیتی پر مبنی تھا اسے طریقہ کار کی بے ذابت کی قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ یہ آئین کے دائرے سے باہر ہے اس کے علاوہ جس سے جمال مندخیل نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ ہمیں حیرت ہے کہ مراسلے کا مطن پڑھے بغیر ڈیپٹی سپیکر کیسے اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی سازش تھی اور کس نے کی اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ طریقہ دم اعتماد پیش کرنے سے پہلے ہی ودارت خارجہ کو مراسلہ موصول ہو چکا تھا اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ پارلیمنٹ کے کسی رکن پر سازش کا الزام ہے تو اس حوالے سے قانون میں طریقہ کار دیا گیا ہے مگر اس حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اگر مراسلے میں وزن تھا جیسے کہ ڈیپٹی سپیکر نے الزام لگایا تھا تو بھی اس کی بنیاد پر تحریری ادم اعتماد کو مسترد نہیں کیا جا سکتا یہ آئین کا منڈیٹ ہے کہ وزیراعظم کے خلاف تحریری ادم اعتماد کا عمل مکمل کیا جاتا مگر ایسا نہیں کیا گیا اس پیکر کی رولنگ آئین کے دائرے سے باہر ہے جیسے جمال خان مندخیل نے اضافی نوٹ میں مزید لکھا کہ کسی شخص کی خواہش پر ملک میں عام انتخابات نہیں کرائے جا سکتے ملک میں انتخابات کب کرانے ہیں یہ پارلیمنٹی اتماعی فیصلہ کرے ملک میں جلد عام انتخابات کرانے کا مطالبہ نظریہ ضرورت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے عام انتخابات صرف اسمبلی مدت پوری ہونے پر ہی کرائے جا سکتے ہیں